کولسٹرول ہمارے شریر کے لیے بہت سارے کام کرتا ہے یہ ہمارے شریر کے اندر ہارمونز کو بناتا ہے سارے شریر کو نیوٹریشن ہڈیوں کو نیوٹریشن دیتا ہے پر بات آ جاتی ہے تب جب آپ کا HDL کم ہونے لگ جائے اور LDL ڈاہی سو کو کراوس کرنے لگ جائے تب آپ کا سارا شریر بماریوں سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے تو کولسٹرول کو پورا جڑ سے ختم کرنے کے لیے گھر پر بیٹھے ہی آپ کو تین طریقے کرنے پڑیں گے کولسٹرول پہلے تو کھانے کے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا دوسرا اپنے لیور کو ٹھیک کرنا پڑے گا تیسرا آپ نے اپنی آنٹ کو ٹھیک کرنا ہے جب یہ تینوں سسٹم کو جو سینٹیوی گرسچ بتاتی ہیں آپ ٹھیک کر لیں گے تو آپ کولسٹرول کو جڑ سے ختم کر سکتے ہیں یا آپ کو کوئی سٹیٹین، اینٹیکواغلنٹ، اینٹی پلیٹ لیٹ میڈیسن، ایسپرین، ڈسپرین، ان سبھی دعاوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس کے لیے سب سے پہلی ہوم ریمڈی ہے گارلک جس کو ہم لسن کے نام سے جانتے ہیں لسن کے اندر گلوٹا تھائین ہوتا ہے یہ رموو کرتا ہے جتنے بھی کولسٹرول بڑھنے کے وجہ سے آپ کی نسو کے اندر کلوڈ جم گئے تھے تھکہ جم گیا تھا آگے چل کر جو خون کی سپرائی روک دیتا ہے آپ کے لیور کو ڈٹاکس کرتا ہے گلوٹا تھائین اور جتنے بھی آپ کو کولسٹرول بڑھنے کے اپنے شریر میں لکشن دیکھتے ہوں چاہے جوڑوں میں درد ہو چاہے مسوں کا بڑھنا ہو چاہے ہائی بی بھی بڑھنا ہو تو یہ پہلے ہی دن سے کنٹرول ہونے لگ جائے گا تو آنتوں کو بھی ڈٹاکس کرتا ہے تو کولسٹرول کے لیے گارلک کی دو سے تین کلیاں صبح ایک کپ گھنگنے پانی کے ساتھ چبا کر اندر نگلنا بہت زیادہ ایزی رہتا ہے ایک سے آپ شروع کریں دو تین تک چلے جائیں تیس سے ساڑھ دن تک لیں گے کولسٹرول آپ کا بہت ہی بڑی ہے کنٹرول ہوگا دوسرا ہے ٹماٹر ٹماٹر کے اندر لائکوپین ہوتا ہے لائکوپین وہ تطب ہے جو جمع ہوئی بلوکیج کو اور بڑے ہوئے کولسٹرول کو ایک دم سے ہی کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے تو اگر ایک سے دو میڈیم سائے ٹماٹر کی آپ مکسی میں اس کا پیس تیار کر کر ایک کپ پانی کندر ڈال کر اس کو پیوری کو پینا شروع کر دیں تو اس سے آپ کا بہت بڑیا ہوگا انٹیسٹائن ساف ہونے لگ جائے گی جمع گندگی باہر نکلنے لگ جائے گی آپ فریش محسوس کریں گے تیسرا ہے جنجر جنجر کے اندر جو موڈرن رسرچ ہوئی ہیں ادرک کے اندر کی یہ سیدھا انٹیکوگلینٹ ہے جیسے آپ ایسپرین کھاتے ہیں جو خون پتلا کرنے والی دعائیں کھاتے ہیں تو ادرک کے اندر وہ گن ہے انٹیکوگلینٹ ہے تو تین بائی تین سنٹی میٹر کا ہی اگر آپ ٹکڑا صبح اٹھتے ایک کپ پانی کندرے اس کو ابال کر ایک ٹکڑے کو پی لیں تین بائی تین سنٹی میٹر کو تو آپ کو بہت بڑی فائدہ ملے گا کولسٹرول کو کم کرنے کے تیسرا ہے منٹ منٹ دوستو جسے میں پدینہ بول دیتے ہیں یہ پاورفل انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے ساری باڈی کو ڈٹاکس کرتا ہے تو آپ کی سارے شریر میں سے گندگی جب ساف ہونے شروع ہو جاتی ہے تو آپ کا شریر کولسٹرول کو ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے آنتیں ٹھیک کرتا ہے جو منٹ ہوتا ہے لیور کو ڈٹاکس کرتا ہے جن کو فیٹی لیورو ہپیٹو منگیلی لیورو کا سائز بڑھ گیا ان کو بہت بڑی ارام دیتا ہے اور پانچ ماہ جو انگرینڈیٹ ہے دوستو ترفلا ترفلا تری دوش ناشک ہے اگر آپ آدھا چمچ ترفلا ہر روح صبح ایک کپ گنگنے پانی کے ساتھ اُبال کر اس کو بعد میں پی لیں پاندیس منٹ بعد چھان کر تو آپ کا شریر کولسٹرول سے بہت بڑی اتریقے سے ریکاور ہو جائے گا دوستو ان سبھی کو آپ ایک نسخہ بھی کر سکتے ہیں پانچوں میں سے جب پانچوں کی بات کریں تو ایک چٹنی بنا سکتے ہیں جیسے دو سے تین لسن کی کلیاں لے لیں ایک سے دو ٹماٹر لے لیں ادرک کا تین بائی تین سینٹی میٹر کا ٹکڑا لے لیں پدینے کے تین سے چار پتے لے لیں اور لگ بگ آدھا چمچ ترفلا کا جیسے ہم اپنی چٹنی پیشتے ہیں ایک برتن ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کر اس کی چٹنی تیار کر جب میکسی کے اندر چٹنی تیار کر کے اس کو لگ بگ سبا جو روٹی ہے اسی کے ساتھ کھائیں کالا نمک ڈال کر کالی مرچ ڈال کر ہری مرچ ڈال کر اس کے ساتھ ہی کھائیں گے تو کچھ ہی دنوں میں آپ کا پورا شریعت بوماریوں سے مکتو نہیں لگ جائے گا ان دنوں میں گھی مکھن کاربو ہائیڈریٹ جیسے برےڈ ڈبل روٹی ہیں اس کے اندر کاربو ہائیڈریٹ ہوتا ہے ایسا چیز نہیں کھانی ہے سیدھا چینی ان دنوں میں کم کھانی ہے باقی کولسٹرول لیور کے اوپر آنتو کے اوپر میرچان پر ڈیٹیل کے اوپر ویڈیو آپ ساری دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بینایی میرچان پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں چاہے وہ گٹھیا لجی اسمان برین ٹومر کینسر ہٹ کے کسی وارو خراب ہیں تھائرارڈ اور ڈیپٹیز کو آپ پرمنٹ ٹھیک کر سکتے ہیں عمر بر آپ کو دعوہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے ساری ویڈیوز میں چین اویلیویل ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں کل اپنی ویڈیو کے ساتھ